آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جماعت مخالفین کے کتب سے اور قرآن مجید سے ہم آپ کے لئے ثابت کریں گے کہ ابو بکر اور عمر کی نہ صرف ابو بکر کی بلکہ عمر کی یہ جو خلافت ہے یہ بدترین خلافت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خلافت کو دجال کے فتنے سے بھی عظیم تر قرار دیا ہے اور یہ بہت میں آپ کے خدمت میں جو مطالب ارز کر رہا ہوں یہ نہائیت اہم ہے اور میں ان کا فقرہ فقرہ جماعت مخالفین کے کتب سے ثابت کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اور اگر کوئی شخص منصف ہے اہل انصاف اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے تو اس کے لئے حق واضح ہو جائے گا انشاءاللہ کیونکہ جیسے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہے شرعی ہے تو اشیاء مذہب باطل ہے لیکن اگر ابو بکر کی خلافت صحیح نہیں ہے تو مذہب عمر یا اساس ہی سے باطل ہے تو میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائی آپ کی خدمت میں کچھ ارائز درپیش ہے یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل یہ اس کی جز نمبر اڈتیس ہے چاپ مؤسست الرسالت جس سنہ دو آزار ایک میں چپی ہے یہاں پہ صفحہ نمبر تین سو چونتیس میں روایت کرتے ہیں ابی وائل حضیفہ الیمان سے کہ حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ذکر الدجال عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کا ذکر ہوا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فقال تو انہوں نے فرمایا لَأَنَا لَفِتْنَةِ بَعْدِكُمْ أَخْوَفُ عِنْدِي مِنْ فِتْنَةِ الدِّجَّال لَأَنَا جہاں تک میرا تعلق ہے اے میرے امت سنو خطاب کس سے صحابہ سے کہ میرے صحابہ صحابہ کا فتنہ میرے لئے زیادہ خوفناک ہے دجال کے فتنے سے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کوئی شخص تو نہیں ہے کہ وہ بزدل ہوں وہ ان کی نگاہ جو ہے وہ پوری تاریخ کو دیکھ رہی قیامت تک ان کو پتہ ہے کہ دجال کا فتنہ اس کی فتنے کے کتنا خطرہ ہے اور صحابہ کا جو فتنہ ہوگا اس کا خطرہ کتنا زیادہ ہے ان دونوں کا قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دجال کا فتنہ صحابہ کے فتنے سے چھوٹا ہے لَفِتْنَةِ بَعْدِكُمْ آپ میں سے بعض کا آپ میں سے بعض کا تو یہ تو لازمی بات ہے جو مخاطبین مجلس میں بیٹھے ہیں صحابہ ہی ہیں تو صحابہ ہی کے لئے خلاق اس سے خطاب ہے تو سب صحابہ کا نہیں بعض صحابہ کا فتنہ دجال کے فتنے سے خوفناکتر ہے اس کے فتنے سے شریرتر ہے اس کے فتنے سے اہل ایمان کے لئے اسلام کے لئے اس کا ضرر زیادہ ہے اچھا ملائزہ فرمائیں یہ حاشہ نمبر تین ہے یہاں پہ اسنادو صحیحون علا شرط الشیخین اس کی سنت صحیح بشرت بخاری و مسلم پھر اسی مسناد احمد میں جلد نمبر پینتیس میں مجلد نمبر پینتیس میں معزز ناظرین چاپ مؤسست الرسالہ سن انیس سو ننانوے میں کتاب چپی ہے ابو ذر سے روایت ہے ابو ذر سے کنتو امشی معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفر نمبر دو سو بائیس حدیث نمبر اکیس ہزار دو سو چینوے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ابو ذر فرما رہے ہیں کہ میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا تو انہوں نے کہا لَغَيْرُ الدجَّالِ أَخْوَفُنِ عَلَى أُمَّتِ دجال اتنا میرے لیے باعث سے تشویش نہیں ہے جتنا مجھے تشویف جتنا مجھے خوف غیر دجال سے ہے اس بات کو انہوں نے تین دفع فرمایا قلتو یا رسول اللہ ماہ هادا اللذی غَيْرُ الدجَّالِ أَخْوَفُكَ عَلَى أُمَّتِك میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون ہے دجال کے علاوہ دجال کا فتنہ تو بہت بڑا ہے کہ سب انویاء علیہ السلام نے اپنے امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرائیا ہے مسلم میں روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگتے تھے اور دجال وہ شخص ہے کہ وہ خلافت کا نہیں علوہیت کا ادعا کرے گا اور لوگ اس کی عبادت بھی کریں گے بعض لوگ اور کہے گا کہ میں خالق ہوں میں رازق ہوں میں رب ہوں تو اتنا بڑا کافر لیکن دجال کے علاوہ ایسے ہیں جن کا شر دجال سے زیادہ ہے وہ کون ایک فرمایا ائمتن مذلین فرمایا کہ مذل امام گمراہ کنندہ گمراہ گر گمراہ کرنے والے ائمت گمراہ کرنے والے امام تو میرے محترم نازل اور یہ حدیث بھی ہے حاشہ نمبر ایک حدیث و نصحیح حدیث بھی صحیح ٹھیک ہے نا تو میرے محترم ناظرین دو باتیں یہاں پہ آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ ہم نے عرض کیا کہ بعض صحابہ کا فتنہ دجال سے عظیمتر خوفناکتر باعث رسالت پناہ کے لئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بیشتر باعث تشویش ہے بعض صحابہ کا ٹھیک ہے نا اور وہ بعض صحابہ کون ہیں وہی ہیں جو عیمہ مزلین بنیں گے جو گمراہ کرنے والے امام بنیں گے تو صحابہ میں سے جو لوگ بنیں بات ختم ہے بھائی جو امام بنیں وہ کون ہیں صحابہ میں سے جو خلفاء بنیں جو جو بھی بنا جو جو بھی بنا صحابہ سے ٹھیک ہے نا ابو بکر ہے عمر ہے عثمان ہے پھر معاویہ ہے پھر مروان ابن الحکم ہے یہی لوگ ہیں صحابہ میں سے جن کو عبداللہ ابن زبیر ہیں جن کو خلافت ملی ہے